آپ نے جو سوال پوچھا ہے آپ دوارے سے ریپیٹ کر دیجئے میری بیٹی یا میرے بچے جو ہیں وہ اتنا ایزلی کمیونیکیٹ نہیں کرتے تو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں لیکن کچھ گیپ ہے کوئی دیفیشنسیز ہے جو میں فیل کرتی ہوں کہ بچوں میں ہے جو میڈم نے سوال پوچھا وہ یہ ہے کہ میری بچی مجھ سے میں یہ سمجھتی کہ وہ اچھی طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کرتی جبکہ میں اسے کمیونیکیٹ کرتی ہوں وہ کلاس میں بھی نہیں جانے دیتی کیا وہاں جا کے بچوں کے سامنے مجھے حق کرو گی پیار کرو گی تو وہ اس لیے وہ مجھے وہاں بھی نہیں جانے دیتی سر اس کا حل کیا مسئلہ کہاں پہ ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو مشرع دوں میں آپ کو اس کا حل بتاؤں میں آپ کے ساتھ ایک ورکشاپ کی جو ریل پرسیڈنگ ہے وہ شیئر کرتا ہوں دیس ڈی آکے میں ان سے پوچھا کہ اینی بیڈی اور اس میں کیا ہوا کہ ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا تھا بچوں اور والدین کے درمیان گفتگو کس طرح کی ہوتی ہے اور ہم کس طرح سے کرتے ہیں کیا ہونی چاہیے تو اس میں ہوا یہ کہ دو دنوں کے درمیان ہم نے یہ سیگمنٹ کر لیا میں نے کہیں جذبات کی راؤں میں بولتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ ہم لوگ ورکنگ پیرنٹس جو ہیں میڈ بی مدر اور فادر بوت اف ہس آپ دیکھئے کہ ہم سب سے زیادہ ڈیلمہ ہمارے ساتھ کیا آ رہا ہے ہمارے ساتھ سب سے بڑی پرابلم کیا رہی ہے ہم اپنے بچوں سے ٹھیک طرح سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتے ہمارے پاس باقی سب کے لیے ٹائم ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے ٹائم ہے ساس کے لیے ٹائم ہے ماں کے لیے ٹائم ہے بچے وہ جنریشن ہیں وہ لوگ ہیں جو پسے ہوئے ہیں ہم ان سے پوری طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے میں نے کہی جملہ بولا میں شہر کا نام نہیں لوں گا میں نے کہی جملہ بولا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنی مدرز ایسی ہیں ورکنگ مدرز اینڈ فادرز جنہوں نے کبھی اپنے بچے کو اپنے بازو میں لیا ہو اسے حق کیا ہو اسے پیار کیا ہو اسے کس کیا اور پوچھا ہو کہ بیٹا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی ماما یا آپ کے بابا آپ کے ساتھ کیسی باتیں کرے آپ کا دل کیا کرتا ہے آپ کیسی بات مجھ سے کرنا چاہتے ہو کبھی میں نے کہا آپ نے یہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہمیں کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا اتنے جو ہے نگلیکٹڈ ہے ہمارے بچے میں نے یہ گفتگو کی وہ سیگمنٹ تھا کر دیا تیسے دن جب میں نے پوچھا کہ پوچھا کہ جی فیڈبیک یا کوئی پرسنا ایکسپیرینس خاتون کھڑی ہوئی تو میں نے کہا بیٹھ کے بتا کہلے لگے نہیں کھڑے ہو کے بتا رہے میں نے کہا جی بتائیے تو آنکھیں میں کیوں کہہ دیا کہ کھڑے ہو کے بتائیں کہ آنکھیں کچھ نم سی مجھے پتا کہ کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہوا ہے اب یہ یہاں بتائیں گے کوئی بات کریں میں نے کہا جی سنیے آڈینس میں نے کہا سنیے کہلے لگے سر میرے تین بچے ہیں آپ نے پہلے دوسرے دن یہ جو بات کی میں نے اپنے بڑے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اسے بازوں میں لیا and whatsoever you said میں نے وہی جملے اس کے ساتھ دورائے کہ بیٹا آپ کا کیا جی چاہتا ہے کہ آپ کی ماما آپ کے ساتھ کیسی باتیں کرے آپ مجھ سے کیسی باتیں سننا چاہتے ہو آپ کا جی چاہتا ہوگا کہ آپ مجھ سے بات کریں تو کیسی باتیں آپ کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کیسی بات سننا چاہتے ہو کہتے سر to my astonishment وہ بچہ میرے بازوں سے نکلا دور جا کے کھڑا ہوا اور اس سے کھڑا کہتے تم کون ہو تم میری ماما نہیں ہو تم کون ہو میری ماما تو کبھی ایسی باتیں نہیں کرتی تم کون ہو that lady she says these are not my words that lady she says I cried and cried کہ سر اس ورکشاپ نے میرے ساتھ کیا کیا مجھے اپنے بچوں سے ملوا دیا کہ مجھے یہ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے شب و روز کے مصروفیات میں بھاگ دوڑ میں ہم کبھی اپنے بچوں سے ٹھیک طرح سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتے ہم کبھی جا کے یہ سوچ نہیں کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے گوارہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ کس طرح گفت کو ہم سے سننا چاہتا ہے کس طرح کی کرنا چاہتا ہے یہ اس کا جواب تھا سر اس میں اگر وہ نہیں کار پا رہی کمیونیکیٹ اس لیے کہ آپ نے اور میں نے کبھی اس بچی سے کمیونیکیٹ کیا ہی نہیں ہے وہ اس کی اب اسے عادت ہی نہیں رہی اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں سر یہ بہت بڑی نعمت ہیں ہم نے بات کی تھی امپورٹنٹ کمیونیکیشنز کی جو سب سے امپورٹنٹ کمیونیکیشن ہے اس میں ایک آپ کے آنگن میں ہیں آپ کے بچے ہیں اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کو گالی نہ دیں ہم معاشرے کو حکیر یا کم تر یا ہم یہ نہ کہیں کہ ویلیوز ایسے ہو گئی ایسے پرابلم آگئی بات سنتے نہیں ہیں سر اس کے رسپونسبل اس کو ٹھیک کرنے والے بھی میں اور آپ ہی ہیں بچوں کو ٹائم دیجئے سنیے تو صحیح آپ کے ساتھ بات کرنا کیا چاہتے ہیں ان کو کبھی پاس بلائیے تو صحیح ان کو ساتھ ان کی لینگویج میں بات کر کے دیکھئے بہت ہو گیا پیشنٹ ڈاکٹر پیشنٹ ڈاکٹر پیشنٹ ان اٹینڈنٹس بیہیویر آپ بچوں سے بات کرنا سیکھئے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرنا سیکھئے اپنے بائی بہن کے ساتھ اپنے گھر میں بات کرنا سیکھئے 24 آور اگر یہی ریفلیکس رہ گیا تو آپ کو آپ نے مریض کے ساتھ آپ نے مریض کے اٹینڈنٹ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے شاید اس کی سکلز کے ورکشاپ کے ہی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی سر سٹارٹ ایٹ یور ہوم یہاں سے سب سے پہلے سٹارٹ کیجئے میں انڈویجل کیس کی طرف نہیں آنگا امیدہ کہ پتہ تو چل گیا ہوگا جہاں میں اپنے پروفیشن کے لیے ٹائم نکالتا ہوں جہاں میں مریضوں کا خیال رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں جہاں میں اٹینڈنٹس کا خیال رکھتی ہوں جہاں رکھتا ہوں تو سب سے پہلے رائٹ کس کا ہے میرا اپنا ذاتی پھر اس کے بعد میرے بچوں کا رائٹ ہے اگر میں وہاں ٹائم نہیں دے رہا نہیں دے رہی اگر مجھے وہاں کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا پھر میں باہر جو بھی کر رہا ہوں that won't be up to the mark